اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی کتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہو تو آپ کی بہن آپ کے لئے استخارہ بھی کر سکے اور آپ کی مدد بھی کر سکے میں سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد ہیلپ اور جتنی مجھ سے ہو سکا میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی ضرور ان کے لئے پڑھائی بھی کروں گی اور ان کی مدد بھی کروں گی آج کے سب سے پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کو دنیاوی تکلیف سے رحائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کہ جو لوگ قیامت میں حصہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تکلیف پریشانی ہو ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی آپ کی عادت نہ پسند آئے تو اللہ پاک جونسہ ہے آپ کو سزا دے سکتے ہیں تو اس کی معافی کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے تو یہ ضرور آپ کی اگر سے ایک پریشانی دک تکلیف ہو تو آپ جونسہ ہے اس کو منع کر سکتے ہو اس کی ختم کر سکتے ہو کسی بھی طرح ایک کی جو ہے ہیلپ کر سکتے ہو مدد کر سکتے ہو اگر کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے روزوں کی قضاء کرنا ضروری نہیں ہے یہ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی مجھے اچھ لے گی کہ آپ کو میں بتاؤں مسافر کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے البتہ اگر رکھ لے تو گناہ نہیں ہے رمضان میں روزے سے بچنے کے لئے سفر کرنا مکروح ہے جس پر خود اپنے قضاء روزے بھاقی ہوں وہ اپنے مرخوم والدین کی طرح سے روزے نہیں رکھ سکتا اگر رمضان کا قضاء روزہ نماز زخور کے بعد توڑ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور کفارہ دینا ضروری ہوگا آج کی سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں عمل اور وظیفہ ساتھ ساتھ اگر کسی کو طلب کرنا ہو لیکن وہ ناراض ہو اور وہ آپ چاہتے ہو کہ وہ خود حاضر ہو جائے آپ کی مخبت چاہت میں وہ اتنا بے چین ہو جائے تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ کو میاں بی بی کا مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے یا ہسپنڈ وائف کا کوئی بھی مسئلہ ہے ناراض کی ہے یا وہ آپ کو مارتے ہیں گصہ کرتے ہیں آپ کی بات نہیں سنتے بات نہیں مانتے تو یہ وظیفہ ضرور کریں اگر آپ کے پیارے آپ کے گھر والے آپ کے شادی کے لیے نہیں مانتے اگر رشتہ ہے تو رشتوں کی بندیش ہے کسی نے بندیش کروا دی ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو ختم ہو جائے گا بہت پیارا وظیفہ ہے عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے وظیفہ یا مغنی اگر کوئی پیارا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا حاضر کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ چاہتے ہو کہ جلدی سے جلد آپ کی محبت چاہت میں وہ گرفتار ہو جائے تو یہ عمل جو کرے کسی طالب کرنے والا اگر اپنے مطلوب کو اپنا فرما بردار اور تابع بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل ہے کیونکہ میرے نزدیک یہ جو نرازگی گصہ کرنا یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اللہ پاک کی ذات تو چاہتی نہیں کہ کوئی کسی سے کوئی پیارا اس کا نراز وہ روٹھے یا کوئی گلہ گصہ کرے تو یہ عمل جو ہے کریں انشاءاللہ اسواب کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا آپ نے گیارہ آج میں آپ کو عمل جو ہے وہ گیارہ گیارہ کا بتاؤں گی گیارہ مرتبہ دروشی گیارہ کالی مرچے بڑی بڑی کالی مرچے اگر گیارہ جو کالی مرچے آپ لیتے ہیں وہ بہت سخت ہیں اور وہ سوئی میں نہیں مطلب کہ پور سکتی اگر آپ سوئی میں پرونے تو وہ نہیں پور سکتی تو پھر آپ ان کو پانی میں مطلب کہ ڈپ کر کے تو ان کو نرم کر لیں ارکے گلاب میں بھی آپ نرم کر سکتے ہیں پانی میں بھی نرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گیارہ لینے ایک بڑی مطلب کہ سوئی ہوتی ہے نا تو وہ لینے اگر ایک دم ساری ایک سوئی میں پور جاتی ہیں تو آپ پرو لیں اگر نہیں تو پھر دو 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 تین تین کر کے جو گیارہ جو ہیں وہ آپ پرو لیں ایک جو موبتی آپ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے کالی مرچوں پر ٹھیک ہے اگر آپ موبتی نہیں جلا سکتے تو آپ کو دیا چراغ ایسی چیز لے سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ جو ہیں وہ چولے کے اوپر بھی رکھ کے جلا سکتے ہیں اگر کالی مرچیں جو ہے سوئی میں نہیں پورتی ٹھیک ہے جلانا اس کو بہت ضروری ہے لیکن سوئی کے لیے ایک ایک جلانا آسانی ہو جائے گی روئی کے اندر گیارہ کالی مرچیں رکھ کے خوشک ہوئی بھی سوئی بھی اگر وہ سوئی سے سوئی ان کے اندر انڈر نہیں ہوتی وہ موٹی جو ہیں وہ سوئی لگتی ہے تو پھر وہ ٹوڑ جاتی ہے لیکن میں نے تو الحمدلیلہ بہت سے لوگوں کو یہ عمل کر کے بھی دیا ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی سپورٹ کروں آپ کی بھی ہیلپ کروں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں خوری کوشش کروں گی آپ میسینجر پہ جوائن کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی وہاں پر بھی بھرپور مدد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کروں گی چند دنوں میں شادی آپ کی اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی پسند کی شادی آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی تہہ ہو جائے گی صرف یہ والا عمل کریں اگر آپ کہیں حسبی منشاہ اگر آپ کی چاہت ہے کہیں اگر پسند ہے تب بھی تمام رکافتیں گھر والے آپ کے مانتے نہیں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں اس وظیفے میں تو یہ کریں مطلوق کو طلب کرنے والا یہ عمل آپ بھی یہ والا بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اس سے واضح آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے اگر آپ کے حزبن وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس سے بھی فاضح فرق اب آپ نے عمل کرنا کب ہے عمل ضوال کے بعد یعنی بارہ بجے سے ایک کے درمیان بارہ بجے جائیں اس کے بعد ایک اور بارہ کے درمیان یہ عمل کرنا ہے دن کے ٹائے اگر یہ نہیں کر سکتے پھر آپ فجر اور جیسے چھے اور ساتھ کی درمیان اگر تب بھی عمل نہیں کر سکتے رات کو گیارہ سے بارہ کے درمیان یہ عمل کریں ٹھیک ہے عمل میں کپڑے جو ان سے پاک صاف ہوں کو شبو لگا کہ یہ عمل کریں اور توکلے کامل کر کے تصور میں لا کے اپنے پیارے کو پھر یہ عمل کریں رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے تو پھر توکلے رب کر کے یہ عمل کریں اگر کسی اپنے پیارے کو مطلب جیسے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی بات ہو رہی ہے اس کو پانا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کریں اب آپ نے ایک دن کا عمل ہے تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے کالی میرچوں کے اوپر پڑھائی جو میں اب آپ کو وظیفہ یا عمل جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں بلکل ویسے ہی کیجئے گا سورہ اخلاق یعنی کل ہو اللہ احد یہ پوری پڑھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ سورہ موارک آپ نے کم از کم تین سو بتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تین سو بتیس اب اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ نے میرچوں پر دم کر کے اس کو جلا دینے ایک دن کا عمل اور اتنا طاقتور کبھی آپ کو یہ سیلے نہیں بتایا ہوگا الحمدللہ یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال وقت مقرر میں نے آپ کو بتا دیا دن کوئی سو بھی صرف منگل کا دن نہ ہو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا